بسم اللہ الرحمن الرحیم ہٹ سٹوری کے ساتھ میں ہوں شمشاد مانگٹ ناظرین عمران خان کی کرکٹ کے حوالے سے بھی آپ جانتے ہیں اور آپ سیاست کے حوالے سے بھی جانتے ہیں جب تک عمران خان صاحب کرکٹ کھیلتے رہے قسمت کا عمل دخل بہت رہا اور جب بھی کوئی بڑا ٹورنامیٹ ہوتا خاص طور پر ورلڈ کپ تو اس میں اگر مر کا کھیل جاری رہتا تھا اگر آپ کو یاد ہو جب انیس سو بانوے کا ورلڈ کپ پاکستان نے جیتا تو ایک موقع تو ایسا تھا کہ پاکستان تقریباً باہر ہی ہو چاہلا تھا فرلڈ کپ سے لیکن پھر وہ ایک پوائنٹ جو انگلینڈ کے ساتھ کھیلا گیا میچ جس میں پاکستان کی پوری ٹیم تین تالیس رنز پہ آل آؤٹ ہوگی تھی لیکن وہ بارش کی نظر ہو گیا پھر دونوں کو ایک ایک پوائنٹ مل گیا تھا لیکن اب سیاست میں بھی عمران خان کا کھیل جو ہے اگر مگر کے ساتھ ہی چل رہا ہے عمران خان کی ٹیم سینڈ کے فائنل میں پہنچ چکی ہے لیکن یہاں پہ دن رات اسلامباد میں یہ کام ہو رہا ہے کہ سنجرانی کو گلانی پہ فتح کیسے حاصل ہو گی راضی میں آپ کو بتاؤں گا کہ سنجرانی کو گلانی کے اوپر کیوں برتری حاصل ہے اور ایسا کیا کام کیا ہے گلانی نے کہ اس کی کمزوری ظاہر ہو گئی اور سنجرانی نے ایسا زبردست کام کیا کیا ہے کہ اس کو برتری حاصل ہے یہ وہی سنجرانی صاحب ہیں جن کے خلاف عدم اعتماد کی تحریک آئی تھی اور اس وقت ان کے پاس صرف چھتیس راکین تھے لہٰذا اس وقت اگرچہ ان کے پاس بظاہر اٹھالیس راکین ہیں لیکن پھر اٹھالیس کے ساتھ کیوں کر یہ ہار سکتے ہیں لیکن انہوں نے وہ سارا ہمور کیا ہے کہ گلانی کو چیئرمن سینڈ کی جو سیٹ ہے جو عوضہ ہے وہ بہت دور نظر آنے لگا ہے میں اس کے کچھ عداد و شمار آپ کو بتاتا ہوں جی تو ناظرین یہ ذرا بڑا باریک کام ہے اس کو غور کیجئے گا سینڈ میں پیپلز پارٹی کے بیس راکین ہیں اور نواز لیگ کے اٹھارہ ہیں جمعیت علماء اسلام کے پانچ عوامی نیشنل پارٹی کے دو اور نیشنل پارٹی کے بھی دو ہی ہیں جبکہ پختونخواہ ملی عوامی پارٹی کا ایک اور بی ایم پی منگل کی ایک نشیست ہے اور یہ ہوئے انچاس کل اب دوسری طرف دیکھئے تحریک انصاف کے چھبیس ہیں باپ کے تیرہ ایم کی ایم کے تین کافلی کا ایک اور جی ڈی اے کی ایک نشیست اور یہ کل ملا کر ہوگئے چوالیس ازاد ارہکین کی تعداد چھے چار فاٹا سے اور دو بلوچہستان سے تلق رکھتے ہیں فاٹا کے تین حکومت کا حصہ ہیں اور ایک اپوزیشن پیپلز پارٹی کا بلوچہستان سے عبدالقادر حکومت کا حصہ بن چکے ہیں اور حکومت کو پیارے ہو چکے ہیں ازاد حصیت میں جیت کر اور نسیمہ احسان دونوں طرف کے ووٹوں سے جیتی ہوئی ہیں اپوزیشن کے ہوگے پچاس کنفرم اور حکومت کے ہوگے اٹھانویں یہ بنے اٹھانویں ایک جماعت اسلامی کا ووٹ ہے اور ایک نسیمہ احسان کا اس طرح کل ملا کر ہوگے سو نسیمہ احسان کا تعلق بی این پی عوامی سے رہا ہے جو پی ڈی ایم میں شامل نہیں ہاں اس مرتبہ اسے بی این پی مینگل نے بھی سپورٹ کیا یعنی یہ بسکٹ سینیٹر ہیں سینیٹر نسیمہ احسان کو بھی اپوزیشن کے کھاتے میں ڈال دیں تو اپوزیشن کے کل ہوئے اکاون اور حکومت کے ہوگئے اٹھانویں جبکہ ایک جماعت اسلامی کا ہے اب آجائے احسان دار کی طرف جو یقینا نہیں ووٹ ڈالنے آئیں گے یعنی اپوزیشن کے پھر بچ گئے پچاس حکومت کے اٹھانویں اور جماعت اسلامی غیر جانب دار اب بتانے لگا ہوں وہ بات جو ابھی تک آپ کو کسی نے نہیں بتائی ہوگی یعنی آئین کیا کہتا ہے چیرمین سینیٹر کو سو کے ایوان میں انتخاب جیتنے کے لیے ہر صورت اکیاونہ رکان چاہیے چاہے اس دن کوئی لندن میں ہو کوئی غیر حاضر ہو یا کوئی جانب دار ہو یا کوئی غیر جانب دار ہو چاہے ہاؤس میں نانوے بندے ہو یا اٹھانوے ہو یا چاہے نوے ہو یہ بھی ذہن میں رکھیں کہ اگر ووٹ برابر ہوگے تو دوبارہ پولنگ ہوگی اور اگر اپوزیشن اکیاون ووٹ نہ لے سکی تو صادق سنجرانی پھر بھی چیرمین سینیٹ ہی رہیں گے چاہے انہوں نے اکیاون سے کم ووٹ بھی لیے اور معاملہ ہے بھی خفیہ ووٹنگ کا اس لیے اپوزیشن کے رنگ اڑے ہوئے ہیں اور طرب کا ایک پتہ یہ بھی ہے کہ نواز لیگ کے دلاور خان نے پہلے بھی سنجرانی کو ووٹ دیا تھا ان پر ہارس ٹریڈنگ اور فلور کراسنگ کا قانون لاغو نہیں ہوتا کیونکہ دوزار اٹھارہ میں جب نواز شریف صاحب ناہل ہو گئے تھے تو ان کے جاری کیے گئے سینیٹ کے پارٹی ٹکٹ کا لدم ہو گئے تھے اور نواز لیگ کے سینیٹر آزاد جیتے تھے تو ناظرین آپ نے یہ اداد و شمار دیکھے اس میں اس لیے جناب صادق سنجرانی کا پلڑا بھاری ہے کہ یوسف رضا گلانی کو تو ہر صورت اکیاون ووٹ حاصل کرنا ہے لیکن اگر جناب صادق سنجرانی نے کیاون ووٹ نہ بھی لیے تو وہ چیرمن سینیٹ منتخب ہو جائیں گے دوسری صورت یہ بھی ہے کہ چونکہ جو پچھلا الیکشن ہوا تھا تین سال پہلے اس میں زیادہ تر جو مسلم لیگ کے راکین تھے وہ ازاد حیثیت میں جیتے تھے جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا کہ ان میں سے دلاور جو ہیں انہوں نے صادق سنجرانی کو ووٹ دیا تھا اور ان پر ہارس ٹریڈنگ کا قانون بھی لاغو نہیں ہوا تھا تو اب جو باری کام ہے وہ دو یا تین اب جو باری کام ہے وہ دو یا تین سینیٹرز کا ہے تو وہ صادق سنجرانی صاحب جو چھتیس راکین کے ساتھ اپنے خلاف عدم اعتماد کو ناکام کرنے میں کامیاب ہو گئے تھے تو اب ان کے لیے منزل بالکل آسان ہے چونکہ حکومت کی طرف سے جو پرابوگنڈا کیا گیا کہ یوسف رضا گلانی کرپٹ ہیں یوسف رضا گلانی کی اور یوسف رضا گلانی کے اوپر ناہلی کی تلوار بھی لٹک رہی ہے چونکہ معاملہ بھی ختم نہیں ہوا اگرچہ صرف ان کا نوٹفکیشن ہوا ہے ان کی کامیابی کا لیکن دوسری طرف پی ٹی آئی کی جو درخواست ہے وہ بھی الیکشن کمیشنہ پاکستان نے قابل سماعت قرار دے دی ہوئی ہے لہٰذا آصف علی زرداری صاحب انہیں اگرچہ سینیٹر تو منتخب کرانے میں کامیاب ہو گئے ہیں لیکن چیرمن سینیٹر منتخب کرانے کے لیے انہیں بہت زور لگانا ہوگا اور اس وقت معاملہ آسان نہیں ہے اس وقت پی ٹی آئی اور پیپلز پارٹی نے مل کر صادق سنجرانی کو چیرمن سینیٹر کے عدے پر بٹھا دیا تھا لیکن اس دفعہ معاملہ اس لیے الٹا ہے کہ پیپلز پارٹی کے اراکین تو یوسف رضا گلانی کو سپورٹ کر رہے ہیں لیکن مسلم لیگ نون کے زیادہ تر اراکین جو ہیں وہ بد دل ہیں وہ یوسف رضا گلانی کو سپورٹ نہیں کرنا چاہتے لیکن پارٹی قیادت کی وجہ سے وہ یہ شو کر رہے ہیں کہ وہ یوسف رضا گلانی کو ووٹ دیں گے لیکن یہاں اسلامباد میں رات کی طریقیوں میں جو جوڑ توڑ ہو رہا ہے جب خفیہ جب خفیہ ووٹنگ ہوگی اور ووٹوں کی پھر گنتی ہوگی تو صادق سنجرانی ایک بار پھر چیرمن سینیٹر کے عدے پر بیٹھے ہوں گے اور ویسے بھی اب عمران خان جو ہے اسی طرح فارم میں آ چکے ہیں جس طرح انیس سو بانوے کے ورڈ کم میں پاکستان کی کرکٹ ٹیم فارم میں آئی تھی اس سے پہلے آوٹ آ فارم تھی اور تین تالیس رنز پہ بھی آوٹ ہوئے اور میچ بھی بہت آ رہے ہیں انڈیا سے بھی ہم ہار گئے تھے لیکن اس وقت عمران خان کی جو ٹیم ہے جب سے انہوں نے ایوان سے اعتماد کا ووٹ لیا ہے اور ایک سو اٹھتر ووٹ لیا ہے اب پوری ٹیم فارم میں ہے اور بڑا ورک ہو رہا ہے کہ صادق سنجرانی کو اس عوضے پہ رکھا جائے چونکہ اگر صادق سنجرانی کو حکومت اس عوضے پہ نہیں رکھ پاتی تو پھر سینڈ کے اندر اگرچہ ان کے پاس سیٹیں زیادہ ہوں گی تحریک انصاف کے پاس لیکن پھر کوئی قانون منظور کرانا ان کے بس کی بات نہیں ہوگی لہٰذا اس وقت بظاہر عددی اکثریت معمولی جو ہے وہ یوسف رضا گلانی کے پاس ہے لیکن صادق سنجرانی کو اس لیے سپورٹ حاصل ہے کہ بالکل مکمل طور پہ عمران خان جو ہیں وہ فارم میں آ چکے ہوئے ہیں ان کی ٹیم فارم میں آ چکی ہوئی ہے آپ پاراشری والے مرشد بھی ان کے ساتھ ہیں اور مجھے پورا یقین ہے کہ صادق سنجرانی ایک بار پھر چیرمن سینڈ کا عوضہ حاصل کرنے میں کامیاب ہو جائیں گے لیکن دوسری طرف اپوزیشن جو ہے انہیں نے ابھی سے شور ڈالنا شروع کر دیا ہے کہ اب کیوں خفیہ بیلٹنگ ہو رہی ہے اب ہاتھ کھڑے کر کے کیوں نہیں حکومت کہتی کہ جو چیز اپوزیشن کے لیے حلال ہوتی ہے وہ حکومت کے لیے حرام ہوتی ہے اور جو حکومت کے لیے حلال ہوتی ہے وہ اپوزیشن کے لیے حرام ہوتی ہے اب کل تک تو حکومت بھی یہ چاہتی تھی کہ ووٹنگ جو ہے وہ ہاتھ کھڑے کر کے ہو اس کے لیے حکومت نے صدارتی ریفرنس بھی سپریم کورڈ میں بھیجا الیکشن کمیشن آف پاکستان سے رائے بھی مانگی گی لیکن حکومت کی کوشش کامیاب نہیں ہوئی اب حکومت کے لیے آئیڈیل اپوزیشن بن چکی ہے کیرمین سینر کے عوضے کے انتخاب کے لیے اب اپوزیشن چاہتی ہے کہ ہاتھ کھڑے کر کے ووٹ لیے جائیں لیکن اب حکومت نہیں مانے گی کسی صورت بھی چونکہ حکومت کو پہلے ایک دجکہ لگا اور یہ ایسی ویڈیوز بھی سامنے آئیں جس میں ووٹوں کی خرید و فروخت کے معاملات دیکھنے میں ہے شمشاد مانگڑ کو اجازت دیجئے صادق سنجرانی کو فیلحال گلانی پہ برتری حاصل ہے اللہ حافظ